السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصیم صداغر یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حضرت مرغی کی منڈی اور گردن کھانا کیسا ہے کیونکہ گردن میں ایک نس ہوتی ہے جس سے کھانا پیٹ میں اترتا ہے تو گردن نجس ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس لیے ان کا یہ گنفوزن ہے کہ اس منڈی کو اور گردن کو کھانے میں کوئی دلقت کوئی پریشانی تو نہیں ہے شرعی طور پر تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے گزارش ہے اس کلپ کو اچھے سے دھیان سے سنیں اور اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیوں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دیکھئے مرغی کی گردن یا اس کے سر کو کھانے میں شرعی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے کھانا مرغی جو کھاتی ہے تو اس کے جس نس سے اتر کر پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو جو ہم کھاتے ہیں یا کوئی بھی جانور جو کھانا کھاتا ہے تو جس نس سے کھانا اتر کر پیٹ میں جاتا ہے وہ چیز نجس نہیں ہوتی ہے اب جس چیز کو وہ کھایا ہے جب وہ پیٹ میں جاتا ہے تو کھانے کا کچھ حصہ اس کے جسم کے خون میں بدل جاتا ہے اور اس میں سے جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ پاکھانا کی شکل بیٹ کی شکل نجاست کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر وہ پاکھانے کے راستے سے نکل جاتی ہیں تو جو چیز کھائی جاتی ہے تو وہ چیز تو پاک رہتی ہے اور پاک چیز آپ کھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا مو بھی پاک ہوگا اور جس نس سے اتر کر جا رہا ہے وہ کھانا وہ بھی پاک ہوگا ہاں جب پیٹ میں وہ چلا جائے گا تو اب پیٹ میں کھانے کا کچھ حصہ خون بن جاتا ہے اور جو اس میں خراب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پاکھانے کے راستے سے نکل جاتی ہے اسی طرح جانور کا بھی مسئلہ رہتا ہے تو جب کھانا ناپاک نہیں ہے تو وہ کھانا اترنے کی وجہ سے وہ گردن بھی اس کی نص بھی ناپاک نہیں ہوگی نجاست نہیں لگے گی تو اب ظاہر سے بات ہے اس کے گردن کو کھانے میں کسی بھی قسم کی کوئی دکت اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اس کے سر کا بھی مسئلہ ہے کہ سر میں تو کوئی نجاست اور کوئی خرابی نہیں ہے ہم اور آپ بکرے کی گردن بھی کھاتے ہیں اور سر بھی کھاتے ہیں اسی طرح مرغی کی گردن اور سر بھی کھا سکتے ہیں کہ جانور کے جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے اس میں گردن اور سر داخل نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں کوئی دکت اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا بزارش شکلیب کو ضرور شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ